افضل اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اترام جناب زہور بولیدی صاحب سیکری ویمن ڈیولپمنٹ ویمن ایمبرسمنٹ گورنمنٹ اوفیشلز خواتین و ازراد اسلام علیکم زہور صاحب نے ایک بہت اچھی انداز میں گورنمنٹ کا ایک پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس دفعہ حکومت بلوچستان کوشش کر رہی ہے کہ ہم ایک روایتی انداز سے ہٹ کر بلوچستان کی تقرقی کے لیے کچھ ایسی چیزوں کے حوالے سے ایک منفرد پلان بنائیں ایک طریقے کا بنا طریقے کار بنائیں جو اس صوبے کو آگے لے جائے یقینی طور پر انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ اس کا حصہ ہے لیکن ہمارے ہاں ماضی میں بھی اگر دیکھا جائے تو انفرسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کا بھی کوئی پلان نہیں تھا روڈ بنانا ہے کس منصوبے کے تحت بنانا ہے کس ضرورت کے تحت بنانا ہے کس ریکوائرمنٹ کو مدنظر لکھے بنانا ہے سکولز بنانے ہیں ہاسپٹلز بنانے ہیں بلڈنگز کی ترتیب ہو گورنمنٹ فنکشنری کو بہتر کس طرح کرنا ہے ڈیمز ہو یہ باقی ساری چیزیں بنی ضرور ہیں یہ اپنے پائپ لائن میں ہیں لیکن ایک فائننشل پلان کے تحت نہیں ہے اور یہاں پہ موجود بہت سارے آفیشلز ہیں جو سینڈیولو ڈیپارٹمنٹ سے منسلک بھی ہیں بیٹھے بھی ہیں اور آپ لوگ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں پندرہ پندرہ سال پرانی بیس بیس سال پرانی سکیمات ہیں آج تک کمپلیٹ نہیں ہوئی اور اس میں یقینی طور پر کسی ڈیپارٹمنٹ کے کانٹریکٹر یا کسی ایکسین کا قصور نہیں ہے جب آپ اس صوبے میں فائننشل پلاننگ کرتے ہیں تب یہ پروجیکس جا کے کمپلیٹ ہوتے ہیں الوکیشن کتنی کرنی ہے حض پر ضرورت کتنی کرنی ہے تاکہ یہ سکیمات اپنے اصل مقصد کو دیکھتے ہوئے کمپلیٹ ہو اور لوگوں کو اس کا فائدہ ملے جس طرح منسل صاحب نے کہا کہ ہم بلوچستان اللہ تعالیٰ نے صوبے کو ہر لحاظ سے بڑا مالا مال ضرور کیا ہے لیکن یہ مالا مال صوبہ اس وقت اپنی پوٹنشل پہ آئے گا جب اس کے لئے کوئی آپ سٹراتیجی بنائیں گے کوئی فائننشل میکنزم بنائیں گے ریونیو جنریشن کے حوالے سے صوبے کے جو زہائر ہیں ان کو پلان کر کے باہر لائیں گے اگریکلچر کو ایک منصوبے کے تحت لائیں گے لائف سٹاک کو لائیں گے انڈسٹری کو لائیں گے فورسٹ کو لائیں گے ویمن ڈیولپمنٹ آئی ٹی ٹورزم آرکیالوجی سپورٹس یہ وہ سارے چیزیں ہیں جن کو کمبائنڈ اب آپ پلانڈ سٹراتیجی میں لاتے ہیں تب آپ کسی صوبے کو آگے لے جاتے ہیں لیکن ہم نے شاید میں کسی کے کمپیٹنس پہ کوئیسن نہیں کروں گا کبھی کبھی سیاسی مجبوریاں یا ماحول ایسا یقینی طور پہ ہوتا ہے لیکن ہم بھی اسی ماحول میں بیٹھے ہیں ہم بھی اسی بلوشتان کے ایم پی ہیں اسی بلوشتان کے لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہے ہم بھی اسی بیگراؤنڈ کے سیاسی حوالے سے کبائلی حوالے سے انہیوانوں میں آئے ہیں جس طرح ماضی میں بھی سارے ہمارے گورمنٹس آئے ہیں یعنی کہ ہم نے کوئی ہاورٹ سے پڑھ گیا ہے یا کوئی سٹیٹفورٹ سے پڑھ گیا ہے یا کوئی چائنا سے تعلیم حاصل کر گیا ہے سب بلوشتان کے یہی کے ماحول کے لوگ ہیں لیکن فرق جو ایک اس حکومت جو لانا چاہ رہی ہے کہ اگر آپ اپنے صوبے کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں اگر یہاں اصل معنوں میں ہم ترقی لانا چاہتے ہیں اور وہ ترقی ایسی ہو جو لوگوں کے فائدے میں ہو ان کی بہتری میں ہو پھر آپ کو تھوڑا بیٹھ کے سوچنا ضرور پڑے گا ہم حکومتی بجٹس کو پی ایس ڈی پیس کو صرف اس حوالے سے نہیں چھوڑ سکنے کہ ٹھیک ہے جی بن جائے گا ہم نے پھر وقت بھی دینا ہے ہم نے ان منصوبوں کو غور سے دیکھنا بھی ہے ہم نے گورنٹ کی ریکوائمٹ کو بھی دیکھنا ہے لوگوں کی ضرورت کو بھی دیکھنا ہے ڈیپارٹمنٹ سی ضرورت کو بھی دیکھنا ہے ان کی سٹرینٹ دیکھنی ہے ان کی کمزوریوں کو بہتر کرنا ہے ان کے انفر groundbreaking کو بہتر کرنا ہے ان کی سرویس کو بہتر کرنا ہے یہ سارے components جب آپ ایک ایک کر کے بہتر کرتے ہیں جب چیزیں آگے بڑھتی ہیں اوفیشلز بیٹھیں آپ میں خلال ازلا میں کبھی جائیں دفاتر گر رہے ہیں کمیونیکیشن میکینیزم نہیں ہے آفیسز لوگ کے پاس نہیں ہیں اپنی فیملیز لے جانا چاہتے ہیں رہائش کی سہولت نہیں ہے ہاسپیٹلز ریپیر نہیں ہو رہے سکولز کی حالت یہ ہے کہ نئے پہ نئے تو ہم ٹینڈر کرتے ہیں پرانے اپنی فنکشنیلیٹی سے ختم ہو رہے ہیں اور اس طرح ایک لحاظ سے ہر دپارٹمنٹ میں اس طرح کمزوریوں کی کتار ہے جس کو پسلے پندرہ بیس سالوں میں ہم نے اڈریس نہیں کیا اور ہم آج اچانک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی آج یہ دپارٹمنٹ کام کیوں نہیں کر رہا آج یہ آفیسر اپنی پر فنکشنیلیٹی میں ریسپانس کیوں نہیں دے رہا آج اس کا ریزرٹ کیوں کم ہے یہ صرف چند مہینوں کی بات نہیں ہے جب آپ ایک سسٹم کے اندر انویسٹ نہیں کرتے پھر اس کا ریزرٹ بھی کچھ نہیں آتا تو لہٰذا ہماری گورنمنٹ نے ان سب چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر پیلیو کو اپنے سامنے رکھا ہے اوفیشل کیپیسٹی کو کس طرح بہتر کرنا ہے اوفیشلز کے ورکنگ کو کس طرح بہتر کرنا ہے دپارٹمنٹس کی نیٹس کو کس طرح فلفل کرنا ہے سکولز کی ریکوائیمنٹ کس طرح پوری کرنی ہے کالیجز ہوں ہسپلز ہوں بی آر سیز ہوں خواتین ایک انہیں کہ آپ اگر پورے گورنمنٹ کے بجٹ کا حصہ دیکھیں تو چار ڈپارٹمنٹ کے علاوہ آپ کو پورے صوبے میں بجٹ کئی نظر نہیں آتا ہم نے ڈائیفر سپائی کیا ہے لائف سٹوک کو آگے لائے ہیں ٹورزم کو لارہے ہیں آرکیالوجی کو لارہے ہیں ومن ڈیولپمنٹ کو لارہے ہیں سپورٹس کو لارہے ہیں انوائیمنٹ کو لارہے ہیں فورسٹ کو لارہے ہیں اگریکلچر میں ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے اس کی اوپر کام کیا جا رہا ہے اور اسی طرح ماضی کے صورت میں شاید انفرسٹرکچر میں بھی جو سب سے بڑا کام اس گورنمنٹ میں ابھی ہو رہا ہے شاید وہ بھی نہیں ہوا ہے ڈائی ازار کلومیٹر پروونشل گورنمنٹ اپنے بجٹ سے اس پورے صوبے میں روڈ بنا رہی ہے اور ان میں صرف چھوٹے روڈ نہیں ہیں اس میں شہروں کے چھوٹے روڈ بھی ہیں درمیانی بھی ہیں اور وہ بھی روڈ ہیں جو کم از کم سو کلومیٹر اسی کلومیٹر ساٹھ کلومیٹر کے پیچز پہ ہیں اور جب آپ اور اس کو آپ سپیڈ آؤٹ کرتے ہیں سال میں بنانے ہیں تین سال میں بنانے ہیں پانچ سال میں آپ نے بنانے ہیں جب آپ ایک اچھے انداز میں چیزوں کو پلان کر کے پہلے سال کی طرف آگے بڑھائیں گے تو سلولی اور گریجولی پھر یہ چیزیں بھی امپروو ہوں گے اور اسی طرح کچھ کانسپس ہمارے تھے کہ ویمنڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی ہمیں بہت ساری چیزیں کرنی ہیں اور ایک ہاؤسٹلز کا ایک آئی ڈیا ہمارے ذہن میں آیا ہے کہ خواتین بہت ساری ہیں جو بہت ساری عزلہ میں اپنی ڈیوٹی کرنے جاتی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی فیملیز بھی ہوتی ہیں کبھی کبھی وہ فیملیز کے ساتھ بھی نہیں ہوتے ہیں کبھی پیرنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن اگر وہ اگر کسی عزلہ میں اپنی سرویسز کے لیے جا رہی ہیں تو اس کے پاس کیا آپشن ہے وہاں رہنے کا یا اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھے جگہ میں سیکیور جگہ میں جا کے قیام کرنے کا جہاں وہ سرویس بھی دے سکے نہیں ہے کوئی آپشن بلکہ خواتین تو دور کی بات میں تو کہوں کہ بہت سارے جو مرد حضرات ہیں ان کے پاس آپشن نہیں ہوتا غینی کے لیے جگہیں نہیں ہیں آفیسز خراب ہیں گھر دباہ ہیں بچے سکول نہیں بڑھ سکتے تو مجبوراں لوگ کوئٹا یا آپ کی طرف نصیر آباد یا خوزدار یا تربت بڑے بڑے شہروں میں رہنا چاہتے ہیں کہ وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے اپنی فیملیز کو بات ٹھیک ہے میں خیال ہمیں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا بیٹا یا بیٹی کسی اچھے سکول میں نہ پڑے چلیں بہت اچھے سکول نہ ہو کم از کم ریزنیبل سکول ہو کہ دو تین سال جب تک پوسٹنگ یا ایک سال کی پوسٹنگ ہے کچھ نہ کچھ ان کو ایک اچھی تعلیم مل جائے تو یہ وہ سٹرٹیجیز ہیں جو ایک حکومت کو اپنانی چاہیے ہیں تب جا کے ہم اپنے سسٹم کو بھی بہتر کریں گے ہم اپنے آفیشلز کی کپیسٹی کو بھی بہتر کریں گے ان کی پرفارمنس کو بھی بہتر کر سکتے ہیں تو یہ ایک یونیک آئیڈیا ہے اس کو کنصیف کیا گیا ہے جس میں ہوسٹل فیملی فسیلیٹی بھی ہو اور ہوسٹل میں ایس سنگل بھی ہو یہ ہوسٹل فسیلیٹی کے ساتھ ساتھ ایک کانسپٹ آف کمیرشل بزار کا بھی ہے جو کہ ڈیڈیگیٹڈ خواتین کے حوالے سے ہو اس میں پارک کی فسیلیٹی ہو اس میں لائبری کی فسیلیٹی ہو اس میں ایک انکیوبیٹر سینٹر کی فسیلیٹی ہو اور اس پورے کمپاؤنڈ کے اندر ایک پرائیمری سکول اور ایک میڈل سکول جو بن سکتا ہے آگے جا کے یہ اسی طرح ایک چھوٹا سا اس کے اندر آپ ایک ڈسپنسری کا کانسٹ بھی لاسکتے ہیں تو یہ سارے وہ کمپننٹس ہیں جن کو مکس کر کے ہمیں ایک باؤنڈری وال کی اندر لانا چاہتے ہیں جہاں فیملیز ایک اچھے ماحول میں ایک اچھے طریقے کار سے رہیں اور ایک لائیولی ہوت بھی ان کو ملے یہ لائیولی ہوت کا کانسٹ دنیا میں بہت عام ہے بلکہ دنیا تو اس سے بہت آگے چلی گی ہمارے ملکوں میں ابھی تک quality of life یا لائیولی ہوت کی بات نہیں آئی ہے گھر صرف لائیولی ہوت نہیں ہے ایک انسان آج کل کے دور میں آپ کو ایک ماحول ایک ایٹموسفیر بھی چاہیے ایک ہیلڈی ماحول کے لیے آپ کے بچے ہیں بڑے ہو رہے ہیں ان کی نیجز ہیں کھلنا چاہتے ہیں ایک اچھے ماحول میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں پارک ہو کوئی صفائی ہو کوئی نظام ہو کوئی طریقہ ہو لیکن آپ ہمارے شہروں میں دیکھیں لوگوں کے پاس زندگی بس صرف کانکریٹ کے اندر رہنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے یا کانکریٹ میں گھر میں رہیں گے بہار زیادہ زیادہ اگر کوئی آؤٹنگ ہوگی تو کھانے پہ چلے گئے بلکہ کوئٹا تو میں کہتا ہوں پھر بہت 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 ہے کہ کہاں نیبر ہوت میں کچھ نہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہا آپ جا سکتے ہیں لیکن کراچی جیسے میں دیکھتا ہوں کراچی میں کوئی لائف نہیں ہے ہے بڑا شہر لیکن کوئی آؤٹنگ ہی ہے یہاں کمس کے میں آپ زیارت مستنگ پشین کسی اور ظلے میں آرام سے جا سکتے ہیں کوئی پہاڑ دیکھ رہے ہیں کوئی سبزہ بھی آپ کو نظر آجاتے کہیں خوشکی بھی نظر آتی ہے لیکن کچھ ہمارے اربن سینٹرز ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ سوائے کانکریٹ کے کچھ نہیں ہے اور انٹریٹینمنٹ میں صرف بھی ہے کہ شام کو گئی ہوتل پہ جا کے کھانا کھال لیں رات کو آف آکھ جائیں سو ہمیں ایک اوورال کانسیپٹ دینا چاہیے شہروں میں لوگ کو ایک ہیلڈی لائف کی اور اس ہیلڈی لائف میں یہ سارے کمپوننٹس ہمارے اور آپ سب کی ضرورت ہے ہم ایک انسان ہیں ہماری ایک فیملیز ہوتی ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے اشتدار ہیں پروفیشنز میں ہم جو بھی ہوں لیکن ہماری ایموشنل اور ہماری نیڈز سب کی ہیں لہٰذا ہم فیل کرتے ہیں کہ سوسائیٹی کی بھی سی طرح کی نیز ہیں اور اس حوالے سے ہمیں اپنے سوسائیٹی کے ہر سیکٹر میں ہر لیاز سے انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں لاؤس کی ضرورت ہیں جہاں ریفارمز کی ضرورت ہے جہاں انفرسٹرکچر کی ضرورت ہے انفرسٹرکچر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے رائٹلی پرسپیکٹیف کو دیکھتے ہوئے وہاں پلاننگ کی ضرورت ہے ہمیں ان سب چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے جو کہ اس پہلے بجٹ میں ان پلیس تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ستر سے پچھتر فیسکتر ہم نے اپنے جو پلانز ہیں ان پلیس کر کے ان پر کام شروع کر دیا ہے بیس پچیس فیصد کے ابھی بھی گنجائش ہیں جو چیزوں کو ہم ایک دائنیمکس میں انشاءاللہ اس بجٹ میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بہت سار وسیلہ بلوشتان کو دیا ہے لیکن ان وسیلوں کو باہر بھی نکالنا ہے بلوشتان کے وسائل صرف اس لیے نہیں کہ ان پہ ہم صحیح محنت کر کے ان کو بروئی کار لاتے بلوشتان کے لوگ کی زندی کو اور بہتر کریں اور بلوشتان کے اندر فائننشل سٹیبلیٹی اور گورنمنٹ اور بلوشتان کی فائننشل پوزیشن کو بہتر کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور انشاءاللہ جب آپ ان سارے سیکٹرز میں انویسٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ان کا ریٹرن بھی آہستہ آہستہ آتا جاتا ہے تو یہ ایک پلان ہے جو کہ انشاءاللہ ہر ڈیویجن کے اندر اسی سائز کا بنے گا اور انشاءاللہ اسی طرح ویمن بزار کا ٹینتیس آزلا میں بننے کا ایک اور پروگرام ہے وہ بھی انشاءاللہ بنے گا ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا پلان ہے ہر ڈسٹرک ہیڈکوارٹر کے اندر ایک بہت بڑا سپورٹس کمپلیکس بنانے کا وہ بھی الحمدللہ ہے وہ بھی اسی طرح کے کانسیپ ہے بہت بڑا اور اسی طرح کسی نے کسی کامپننٹ کے حوالے سے چیزوں کو بہتر کرنا کالجز کی طرف جائیں جو موجود ہیں ان کا انفرسٹرکچر ابھی تک پورا نہیں اسی طرح ہسپیڈلز جو موجود ہیں ان کو بہتر کرنا پھر آپ تیسی لیول پہ جائیں پھر آپ بی ایچیو لیول پہ جائیں اسی طرح ہائی ویس پہ ہم نے سینٹس قائم کی ہیں ون ون ٹو کا کانسیپ لائے ہیں اور اس طرح بہت سارے پروگرامز اور بھی ہیں جو فیز وائز آہستہ 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 پائی تکمیل کی طرف آ رہے ہیں کمپلیشن کی طرف جائیں گے کچھ انیشیئٹ ہوں گے کچھ شروع کریں گے انشاءاللہ تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہر سیکٹر کے اندر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس سیکٹر کو امپورٹنس دینا ہماری ذمہ داری بھی ہے اس ایریا کا یقینی طور پہ بہت بڑا ایک ماسٹر پلان بنے جائے گا انشاءاللہ سی این ڈیو نور علمین اس کو دیکھیں گے کہ ہم اس کو ایک بڑے پیمانے کے لیاس سے کیا اور اس کی سٹرٹیجی بنائیں کہ میڈل میں ہم اس کو بنائیں لیکن یہ پروگرام اس سے بڑھ کر ہے کیونکہ اس کا جنگشن بڑھ اچھا مجھے نظر آرہا کہ یہاں سے مستوں کا روڈ آرہا ہے یہاں سے سبی کا مین جو روڈ ہمارا کنیکٹیویٹی کا ہے یہاں سے کوئٹا شہر کا ہے تو کیونکشن کے لیے میں کہوں گا ڈیپارٹمنٹس کو کہ اس میں سیکرٹی سی این ڈیویو ہیں کمیشنر ہیں میرا آفیس ہے اس جنگشن کا ایک ماسٹر پلان کچھ چیزوں کے حوالے سے اور بھی ہونا چاہیے انڈسٹریل ایریا آپ کا یہاں قریب ہے تو یہاں بہت ساری چیزوں کو پلان کیا جا سکتا ہے جو کوئٹا کو ایک اچھے انداز میں ایک سپینڈ کروائے کوئٹا بہت کنجسٹڈ ہوتا جا رہا ہے لیکن جس طرح یہ ایپورٹ کی طرف آگے بڑھا ہے اسی طرح اگر اس سائٹ میں بھی ہم اس کی اچھی پلاننگ کریں اس کی اچھی سٹراتیجی بنائیں تو یہ اچھے انداز میں سپیڈ آؤٹ ہوگا اور لوگ کو ایک اچھی لیونگ اور ایک اچھی انداز میں ایک سپینڈ کر کے دوسرے جگہوں پہ شفٹ ہونے کا بھی موقع دے سکتی ہے آپ صاحب کا بہت شکریہ اور میں امید کروں گا کہ دیپارٹمنٹ اس پہ تھوڑا سوار ورک آؤٹ کرے کچھ کچھ اچھا پلان کریں اچھا اس کا ایک ڈیزائن کریں لانگ لاسٹنگ ڈیزائن ہو اوپننس ہو اچھا ہو فنڈنگ جتری بھی اس کے اندر ضرورت ہوگی گورنمنٹ بلشتان انشاءاللہ کرے گی آپ سب کب بہت شکریہ شکریہ شکریہ